بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ پاکستان کے اندر آرمی چیف کی تیناتی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ایک اہم ترین اور حساس ترین معاملہ سمجھا جاتا ہے اور اسی وجہ سے پچھلے چھے مہینے سے سال کے اندر پاکستان کے اندر جتنی سیاست ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری ساری کی ساری اسی کے گرد گھوم رہی ہے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ دیکھیں یہ جو نون لیگ اور جو بیپلز پارٹی تھی آصف جرداری نواز شریف شہباز شریف اور مولانا ان کو کیا مسئلہ تھا عمران خان کے خلاف جو انہوں نے ساجس کی وہ کس وجہ سے کی یہ بڑی اہم بات ہے اس کو آپ سمجھیں تو آپ کو پوری کہانی سمجھا جائے گی پھر یہ جو اس ٹائم اپوائنٹمنٹ کی اوپر تائیناتی کی اوپر جو اتنا ڈلے آ رہے تاخیر آ رہی اس کی کیا وجہ ہے جو عمران خان اس ٹائم پلان کر چکا تھا اور عمران خان نے منصوبہ بنا لیا تھا کہ وہ اپنی ایک مرضی کا دیکھیں یہ نون لیگ کے ذہن میں ایک کہانی ہے نون لیگ یہ کہانی بیان کرتی ہے پورا کا پورا یہ کہانی کبھی جعوے لطیف نے بیان کی کبھی خواجہ ساد رفیق نے بیان کی کبھی خورم دستگیر نے بیان کی اور یہ کہانی بتاتے ہیں پیپلز پارٹی والے بھی یہی بات کرتے ہیں کہ عمران خان کا منصوبہ تھا اب یہ کیا بتاتے ہیں کہ عمران خان کا منصوبہ تھا کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا ہے اور یہ خواجہ آصف اس ٹائم جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ بھی یہ بات کرتا ہے کہ عمران خان کا منصوبہ تھا اپنا آرمی چیف لانے کا اس آرمی چیف کو لا کے عمران خان نے عمران خان نے جو اگلا الیکشن تھا دوزہ تئیس کا ایک تو دوزہ تئیس تھا کرام سے اس نے کنٹینیو کرنا تھا ایس پرائیم منسٹر عمران خان نے پھر دوزہ تئیس کا جو الیکشن تھا عمران خان نے بڑی آسانی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ یا پھر اس آرمی چیف کے ساتھ مل کے یہ پورا کا پورا الیکشن نکال لینا تھا یہ اتنا بڑا الزام لگاتے ہیں اور وہ الیکشن نکالنے کے بعد عمران خان نے اگلے مزید پانچ سال کے لیے پرائیم منسٹر بن جانا تھا تو ہمارا تو بالکل ہی جو مستقبل ہے وہ فارغ ہو جانا تھا اور عمران خان نے ہمیں اڑا دینا تھا عمران خان نے کیا کرنا تھا کہ ہم سب کو جیلوں میں ڈالنے کا پورا ایک منصوبہ تیار کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ پھر سازس یا یہ پھر منصوبہ ہمیں بنانا پڑا اور عمران خان کے خلاف عدم اعتماد نو کانفیڈنس لانا پڑی اور اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ اس تائم حالات ایسے بن گئے حالات ایسے بن گئے اتفاق سے دیکھیں یہ جو ان کو سپورٹ ملی اگر یہ سپورٹ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی نہ ملتی تو یہ کبھی بھی کبھی بھی عمران خان کے خلاف عدم اعتماد یا کچھ بھی نہیں کر سکتے اور عمران خان خود یہ آن ریکارڈ بات کر چکا ہے کہ یہ لوگ اگر میرے خلاف عدم اعتماد لا رہے ہیں اور انہوں نے جو پیسہ چلایا جو ڈالرز چلائے جو لوگوں کو خریدا خریدا اور خریدو فروخت جو انہوں نے پیسوں سے کی اگر میں عمران خان نے کہا میں تو حکومت میں تھا میرے پاس زیادہ پیسہ تھا میرے پاس زیادہ پیسے تھے میرے پاس حکومتی وسائل حکومتی مشینری حکومتی گاڑیاں سرکاری وزارتیں سرکاری کھاتے سب کچھ تھا میں تو جس مرضی ایم این اے کو خرید سکتا تھا بڑی آسانی کے ساتھ لیکن عمران خان نے کہا کہ میں یہ والی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا اسی وجہ سے یہ لوگ اگر کامیاب ہوتے ہیں تو ہو جائے اگر انہوں نے اس طرح کی سیاست کرنی ہے تو یہ کریں میں اس طرح کی سیاست نہیں کر سکتا تو یہ عمران خان نے ایک اصولی فیصلہ کیا اصولی فیصلہ کیا نہیں تو عمران خان کے لیے اپنی حکومت بچانا کونسا مشکل تھا بچا سکتا تھا لیکن عمران خان کا جو فیصلہ تھا وہ اصولی فیصلہ تھا اب یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ اصل میں جو اس وقت عمران خان کا منصوبہ تھا اس کو نقام کرنے کے لیے ہم نے یہ سارا کچھ کیا اب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ دیکھیں اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اپنا مرضی کا آرمی چیف لانا تھا عمران خان نے اب یہ کیا کر رہے ہیں اب بھی یہ کوشش کر رہے ہیں نون لیگ والے نواز شریف شباز شریف شریف خاندان یا زرداری خاندان کہ اپنی مرضی کا یہ لوگ آرمی چیف لانا چاہتے ہیں جو کہ آ کے اگلے الیکشن ان کو نکال کے دے اگلے الیکشن کے اندر ان کو سپورٹ کرے یا اگلے الیکشن میں جو یہ مانگتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں جو ان کے خواہش ہے کہ لیول پلائنگ فیلڈ ان کو ملنی چاہیے یہ وہ لوگ چاہتے ہیں اب یہ اصل مسئلہ یہاں پر پیدا ہوئے جس کی وجہ سے اب ڈیلے آ رہا ہے اب معاملے کو تاخیر کیا جا رہا ہے معاملے کے اوپر انہوں نے تاخیر کی ہوئی ہے اس کے اوپر ڈیلے کیا جا رہا ہے اور بار بار دیکھیں اب جو آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ ہے اس میں تقریباً دس دن رہ گئے ہیں اور ابھی تک انہوں نے سمری موو نہیں کی سمری نہیں آئی جس کی وجہ سے اس پروسس کو شروع نہیں کیا گیا اگر یہ پروسس شروع نہیں کیا جاتا تو اس میں دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے یہ شباس شریف اس میں کیا کر رہا ہے شباس شریف کبھی لندن چلے جاتا ہے لندن کے اندر دس بارہ دن گزار کے آتا ہے لندن سے جیسی واپس آتا ہے یہاں پر یہ کرونا کا بہانہ کر کے بیٹھا ہے اب نہ کسی سے ملاقات کر رہا ہے نہ کوئی اپنا جو سارے کام ہیں وزیراعظم کے طور پر کرنے والے نہ وہ کر رہا ہے وزیراعظم ہاؤس خالی پڑا ہوئے وہاں یہ جا نہیں سکتا کرونا کا ایسا بہانہ ہے ایسا بہانہ اس بندے نے مارا ہے کہ اس کا کوئی توڑ نہیں اس کا کوئی حل نہیں اور جان بوجھ کہ شباس شریف نے یہ بہانہ کیا اب جنرل باجوہ سال میں جو سیٹنگ آرمی چیف ہے وہ اس کے اوپر پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ سمیت جو جنرل باجوہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور آخر کار جنرل باجوہ اسٹیبلشمنٹ کو رپیزنڈ کرتے ہیں وہی سربراہ ہے اب جنرل باجوہ اس کے اوپر بڑے گھسے میں ہے بڑے تپے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ جو اس ٹائم سیاست کر رہے ہیں میری اپوائنٹمنٹ اور اگلے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ یا میرے ساتھ یہ جو سیاست کر رہے ہیں یہ ان کو اب مہنگی پڑے گی اسی وجہ سے جنرل باجوہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب سیٹنگ جو اس ٹائم ڈیفنس منسٹر ہے خواجہ آصف ایک دوسرا جو رانہ سناولہ ہے اور تیسرا جو شباس شریف ہے یہ ان تینوں کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا ان تینوں کے خلاف کوئی نہ کوئی کاروائی کرنی پڑے گی ان کو یا تو ہٹانا پڑے گا اپنے اہودوں سے ان کو برطرف کرنا پڑے گا ان کو فارغ کرنا پڑے گا تاکہ یہ والا جو پروسس ہے وہ سمودلی ہو سکے کیونکہ ہمیشہ سے جب بھی پاکستان کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی نے بھی چھیڑ چھاڑ کیا کسی نے بھی وہ کوئی بھی ہو یہاں پر عمران خان ہو نواز شریف ہو آصف زرداری ہو یا کوئی بھی ہو اس کو آخر اس کا انجام بھکتنا پڑا ہے اس کو یہ دیکھنا پڑا ہے کہ اس کے حالت کیا ہوتی ہے اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے یہ اس طرح سے ہو اب یہ پھر پنگا کر رہے ہیں اور یہ والا جو پنگا ہے یہ ان کو بڑا مہنگا پڑنا ہے یہ شہباز شریف کو بھی مرانا سنولا کو بھی اور جو وزیر دپاہ ہے خواجہ آصف اس کو بھی اور اس کو لیڈ کرنے والا کون ہے نواز شریف نواز شریف اصل میں کیا چاہتا ہے دیکھیں اس کو لیڈ کرنے والا اصل آدمی نواز شریف ہے یا مریم نواز ہے دونوں اب نواز شریف اس میں سے کیا نکالنا چاہتا ہے نواز شریف اصل میں یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک ڈیل ملے مجھے ایک اینداروں ملے اور میرے جو سارے کیسز ہیں وہ ختم ہو مجھے ایک ڈیل ایسی ملے کہ میرے جو سارے کیسز ہیں وہ ختم ہو ڈسکوالیفکیشن ختم ہو میں پاکستان کے اندر لینڈ کروں اور مجھے کوئی یہاں پر گرفتار نہ کرے مجھے جیل میں نہ ڈالے میں یہاں پر دندناتا پھروں جو مرشی کروں لوٹ مار کروں کرپسن کروں اور اس کے بعد مجھے الیکشن لڑنے کی اجازت ہو اور چوتھی دفعہ میں وزرعاصم منوں یہ اس کی ڈیل ہے یہ اس کے اوپر ڈیل کرنا چاہتا ہے جنرل باجبہ کے ساتھ لیکن جنرل باجبہ نے انکار کر دیا ہے جنرل باجبہ نے کیا ہے میں اپنے ٹائم پر ریٹائر ہوں گا اور جو میرٹ کے اوپر جو بندہ بھی میرٹ کے اوپر آ رہا ہے اس کو آپ آرمی چیف لگائیں اس کے اوپر ڈیلے نہ کریں تاخیر نہ کریں نہیں تو یہ ملک کے لئے نقصان دے ہوگی ملٹری کے لئے آرمی کے لئے نقصان دے ہوگی اسٹیبلسمنٹ کے لئے نقصان دے ہوگی اور جو اتنے یہ سارا پروسس ہے اور یہ جو سارا معاملہ ہے اس کے لئے نقصان دے ہوگی اسی وجہ سے جنرل باجبہ کا یہ جو فیصلہ ہے وہ اس ٹائم بڑے گصے میں ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک دو دن میں انہوں نے یہ حکومت کو فارق کر دینا ہے رانہ سناولہ شباہ شریف کو فارق کر دینا ہے کیونکہ یہ جان بوجھ کے اس طرح کی حرکتیں اور سیاست کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اسٹیبلسمنٹ کے اندر اور جو آپ کے انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کو ساری رپورٹس ہیں ان تک ساری انفرمیشن پہنچ رہی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کیا کرنا چاہتا ہے کس کا کیا منصوبہ ہے اسی وجہ سے جنرل باجبہ اس ٹائم جو غصے میں ہیں وہ اب کوئی نہ کوئی ایکشن لیں گے